اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کرنے والے ہیں PHY301 سب سے پہلے دیکھتے ہیں calculate the voltage VAC ہم نے voltage اس کو calculate کرنا ہے یہ ہمارے پاس point A ہے اور یہ C ہے اس کے درمیان میں تو یہ سب سے پہلے ہمیں ایک circuit given ہے جہاں پہ voltage source بھی لگا ہوا ہے ہمارے پاس resistors لگے ہوئے ہیں اور یہ 10 kilo ہم get 20 and 30 تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے let the crunch سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے اس کو redrawn کرنا ہے redrawn کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک direction دینی ہے کہ یہ ہمارے پاس اس direction میں move کر رہا ہے direction جب ہم دے دیں گے تو ہمیں پھر symbols کا use کرنے میں زیادہ difficulty space نہیں آئیں گی کہ ہم نے plus sign کھاں بھی use کرنا ہے اور رزیسٹر سے start کرتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس negative sign آتا ہے تو ہم یہاں پہ minus 6 لکھ لیں گے اور equal کر دیں گے zero کے تو اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ تینوں کے ساتھ i1 کا symbol ہے اور یہ تینوں آپس میں add ہو سکتے ہیں درمیان میں plus ہے تو ہم اس کو simply add ہی کر لیں گے 10 plus 20 ہوتا ہے 30 اور 30 plus 30 is equal to 60 اور یہ بھلا جو 6 ہے اس کو ہم نے equal کی right hand side پہ لکھ دیا ہے اس side پہ تھا تو یہ negative تھا لیکن جب یہ equal کی right hand side پہ ہے تو اس کو ہم positive کر دیں گے automatically positive ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے جو add کیا تو ہمارے پاس 60 کے i1 آگیا equal ہم نے کیا 6 کے اب ہم i1 کو اسی side پہ رہنے دیں گے کیونکہ فیلحال ہمیں i1 کی value value کو find کرنا ہے تو یہاں پہ 60 کے ساتھ multiply ہو رہا تھا جب equal کی right hand side پہ آئے گا تو یہ divide ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم تو ہم نے لکھا 6 by 60 اور جب آپ ان کو divide کریں گے calculator آپ کے پاس ہونا چاہیے تو جب آپ نے divide کیا تو آپ کے پاس آ گیا i1 is equal to 0.1 million pairs 0.1 million pairs i1 کی value ہمارے پاس جو آئی ہے اس کو note کر لیں پھر ہم کیا کریں گے now VAC will be equal to یہ ہمارے پاس یہ جو point انہوں نے calculate کرنا ہے جس میں سے voltage اس point اور اس point میں سے ہمارے پاس VAC equal ہوگا اس کے درمیان جو resistor لگے ہوئے ہیں 10 kWh اور 20 kWh 10 plus 20 i1 کیونکہ ان کو ہم نے i1 کا نام دیا ہوئے تو 10 plus 20 ہم نے کیا تو 30 کے آ گیا اور i1 کی value جو ابھی ہم نے find کی ہے 0.1 million pair اس کو ہم نے لکھ دینا ہے i1 کی جگہ پہ اور ان دونوں کو جب آپ multiply کریں گے تو آپ کے پاس exactly VAC equal 3 volts کے تو یہ تھی ایک example بہت simple سی تھی تو hope سو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next move کرتے ہیں دوسری example کی طرف یہ ہم نے calculate کرنا voltage V B D اب V B کا point ہمارے پاس یہ ہے D کا point ہمارے پاس یہ ہے اس میں سے ہم نے voltage کو find کرنا ہے calculate کرنا ہے تو first we will have to calculate voltage across 40K resistor یہ جو ہمارے پاس 40K resistor ہے اس کے cross ہم find کرنے کی کوشش کریں گے applying KVL KVL کو ہم apply کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہم previous example میں بھی اس کی direction کو ایسے رکھتے آئے ہیں اس میں بھی same procedure ہے اور اس پورے circuit کو ہم نے I1 کا نام دے دیا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے start کریں اور یہ سب سے پہلے 10K I1 لکھ ہوئی ہے جس کا ہمارے پاس positive سیرہ پہلے آرہ ہے ہم اس direction میں move کر رہے ہیں تو پھر ہم لکھیں گے 9 اس کے بعد آگے move کریں تو ہمارے پاس 40K I1 اس کے بعد آگے move کرتے جائیں تو ہمارے پاس 10K I1 next move کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ اس بیٹری کا چھوٹا نیگیٹیو سیرہ ہمارے پاس پہلے آرہا ہے تو اس کو ہم لکھ دیں گے minus 6 اور ان تمام کو equal کر دیں گے 0 کے یہ ہمارے پاس ایک statement بن چکی ہے اب ہم اس کو مزید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے ہم نے previous example میں کیا تھا کہ یہ ki1 جن کے ساتھ ہے ان کو الگ سے add کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 10 plus 40 تو یہ بن گیا 50 اور 50 plus 10 یہ بن گیا 60 ki1 اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے 9 کو plus ہے 9 کی ساتھ اور یہ negative 6 ہمارے پاس ہے تو plus minus minus ہوتا ہے 9 میں سے 6 کو minus کریں تو ہمارے پاس 3 آئے گا لیکن یہاں پہ جو بڑی value ہے اس کے ساتھ positive sine ہے ٹھیک ہے تو ہم نے وہاں پہ positive 3 ہی لکھنا ہے جب اس کا ایک آپ مزید step بنا سکتے ہیں تو لیکن جب ہم equal کی دوسری side پہ لے کے جائیں گے right hand side پہ تو ہم اس کے ساتھ negative لگائیں گے کیونکہ جب side change کرتا ہے تو sign بھی change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا i1 کو اسی جگہ پہ رہنے دیا کیونکہ ہم نے i1 کو find کرنا ہے اور 60 کو دوسری side پہ right hand side پہ لے گئے ان دونوں کو اپس میں کیا divide تو ہمارے پاس کیا آگیا جب ہم نے divide کیا تو exactly ہمارے پاس i1 کی value آگئی minus کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minus کا sign ان کے ساتھ موجود ہے تو وہ ساتھ ہی رہے گا minus 0.05 mili ampere so voltage across 40 k resistor 40 k کے resistor میں سے ہمارے پاس 0.05 mili ampere i1 جو current flow کر رہے اور 40 k means ہم نے لکھ تھوڑا سا اس کو exchange کر لیں کہ ہم نے لکھنا تھا 40 k i1 40 کو i1 کی value سے multiply کیا ہے اس کو تھوڑا سا exchange کر کے آگے بچھے لکھ سکتے ہیں اس والے 40 k resistor کو i1 کی جو ہمارے پاس value آئی ہے اس کے ساتھ جب ہم نے multiply کیا ہے تو ہمارے پاس آگیا ہے negative 2 volts is کا 40 بات ہتم نہیں ہوئی now to calculate vbd we take path bdcb means کہ یہ bdcb یہ جو ایک shape ہمارے پاس آ رہی ہے اب اس کے اردگیر جتنا بھی voltage flow کر رہے ہم نے وہ بتانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ پہ بھی apply کریں گے kvl equation کو vbdcb کو minus کر دیں گے v40 کے وہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ vbd ہمارے پاس آ گیا اس کو ہم نے find کر نا ہے minus ہم کر دیں گے 40 v40 کے اور اس میں سے minus کر دیں گے اس 9 voltage کے جو ہمارے پاس ایک battery لگی ہوئی ہے اور اس کو equal کر دیں اے یہ جو ہم نے equation اے بنائی تھی یہاں پہ ہمارے پاس v40 کے کی جو value آئی تھی اس کو یہاں پہ put کریں vbd minus اور یہ بھی minus 2 ہے تو minus 2 کو بریکٹ میں لکھ لیں گے اور minus 9 equal to 0 اور minus minus plus ہوتا 2 اور minus 9 is equal to 0 vbd کو یہ پہ رہنے دیں گے اور 9 کو اور 2 کو اٹھا گے دوسرے سائٹ پہ جب لے کے جائیں گے تو ان کے sign آپ پس چینج ہو جائیں جہاں پہ negative تھا وہاں پہ positive اور جہاں پہ positive تھا وہاں negative کا sign آ جائے گا اور جب ہم ان کو minus کریں 9 آپ کو اس میں سے کسی بھی point کی سمجھ نہیں آئی تو وہ specific point آپ کمنٹ سیشن میں مجھے بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کا point clear ہو جائے اس کے علاوہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ